نمشکار میں ہوں وسیم اکرم حاضر ہوں میں اس وقت کی سب سے بڑی خبر کے ساتھ سی آئی و انڈیا نیوز پر جی ہاں کرشنا میریج ہال میں بکنگ پرارم ہو گئی ہے میریج ہال شادی بیوہ تلک بڑھے پارٹی یا پھر میٹنگ ہال ریشپشن پارٹی تیادی آئی و جنوں کے لیے آج ہی سمپرک کریں کرشنا میریج ہال سے پتہ ایک بار یاد رکھیے گا نگرہ روڈ چھتاؤنی پپپو لال جی کا ہاتھا رچڑہ بلیا اس کے پروپرائٹر ہے للیت موہن شریفاستو سمپرک سوطر 811 5524963 860 2465147 یاد رکھیے گا کرشنا میریج ہال راستے کی بیوہات کو لے کر آدھا گھنٹے تک چلی گولیاں پولیس نے چلایا گرفتاری ابھیان چھوٹی چھوٹی بات کب بڑا روپ دھارڑ کر لے یا بڑے بیوہات کی شکل دھارڑ کر لے کوئی رہی جانتا تازہ ماملا راستے کی بیوہات کو لے کر ہے جہاں محض راستے کو لے کر ہی دو پکش آمنے سامنے آ گئے تھوڑی ہی دیر میں گاؤں میں گولیوں کی ترٹڑہٹ کی آوازیں آنے لگی آدھے گھنٹے تک چلی گولیوں میں ایک ویک تیبولی طرح سے گھائل ہو گیا آپ کو بتا دے کہ تھا نا اگلاس چھتر کے گاؤں جہرولی میں دو پکشوں سورج پال اور نہہر سنگھ کے بیش راستے کا بیوہات چل رہا ہے راستے کے بیوہات میں سوموار کو دونوں پکش آمنے سامنے آ گئے اور مار پیٹ ہوئی نہہر سنگھ پکش کے لوگوں نے فائر کیا جس کی وجہ سے سورج پال کے پتر رنگکو کی جانگ میں گولی لگی اور وہ بری طرح سے گھائل ہو گیا سوشنا پر پہنچی پولیس نے رنگکو کو اپچار کے لیے اسپطال بھیجوا دیا تو وہیں سیو راما شیس دوارہ اکت ماملک کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے ماملک کی جانچ میں جڑ گئے ہیں اور ساتھ ہی جلدی آروپیوں خلاف کاروائی کرنے کی بات کہی ہے گولی مار دیا ہم تو سب لوگ بھگے گئے ہیں اور کپ پہنچ کیا نام اس کا یہ تو مجھے پتا نہیں ہے گولی مار دیا کیا ہوا کیا ماملہ کس بات کو لے کے جھگڑا ہوا آپ روڈی مار دیا ہے کہ آپ روڈی کیلئے ٹھوڈرہ نہیں للہ اور آپ رے ماد دیا ہے گولی مار رہی جب رہے ہیں چنوڈ پڑا تھے اہی رسطہ اکا ہوا پہ ڈانا نہ کر رہے ہیں راستہ بندگا اور رنگ گھولی لگی خارنگ جہاں گھارگ گھارگ عبر سیاری کتنی دیر کیا ہوئی بہت دیر ہوئی ہے آج دنگو حید ایسی آتھ گھنٹا سی کیا نام ہے آپ کا بیڑجس کا کا گھرنے والی ہے گہراولی مندی کا مملائیت کیا ہے پر امانگر سنیشن یکلی دنگو انترکت بیشما شوکری پڑتی ہے بیشما شوکری کی انترکت ایک گاؤں میں دو بخشوں میں آپسی مارپیٹ ہوئی مارپیٹ کے دوران گولی بھی چلی ہے ایک بیٹسی کو گولی لگی ہے اور جو بھی غیل ہے اور گولی جن کو لگی ان کو ہسپیٹل بھیج دیا گیا ہے ترلی لے کر کے اگرم کروئی کی جا رہی ہے سب کتنے لوگوں کو ایراست میں لیا جا ابھی ترکہ تین لوگوں کو ایراست میں لیا جا چکا ہے جو بھی اروپی ہے باقی اروپیوں کی دبش دے کر کے پکڑا جائے گا اگر آپ کو ہماری خبر اچھی لگی تو خبر کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ساتھی سکرین پر دکھ رہے گھنٹی کو دبائیں تاکہ آپ تک ہماری سبھی خبروں کے نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں